بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون ویلکم بیک تو مائی جیٹیوب چینل آل پاک فورسز سٹوڈنٹ ساج انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم انتلیجنٹس ایمسی کیوز کے پارٹ نمبر نائن کو ڈسکس کریں گے تو چلیں ایمسی کیوز کو بنا کسی فرطر ایکسپانیشن کے سٹارٹ کرتے ہیں لیٹس گو ہمارا فرسٹ انسی کیوز ہے ایر کرافٹ اس ٹو ایر اس ہاور کرافٹ اس ٹو سپرنس اگر ایر کرافٹ ہوا میں اڑتا ہے ادھر ایر کرافٹ اس ٹو ایر یعنی اس کے اڑنے کی جگہ ہوا ہے تو ہاور کرافٹ کان پر ہوگا تو بیسیکلی ایر کرافٹ اس ٹو ایر اس ہاور کرافٹ اس ٹو سرفیس یعنی آپشن ڈی ہز دا کریکٹ ہیر ایمسی کیوز نمبر ٹو ہے ہمارا ہاؤس اس ٹی ہیومن ایز نسٹ اس ٹو سٹوڈنٹس اگر گھر میں ہمارے پاس انسان رہتے ہیں تو نسٹ میں ہمارے پاس برڈز رہتے ہیں اگر اینیملز کے ہم بات کرے تو جب ہم اینیملز کی بات کرتے تو ہمارے ذہن میں کاؤز ہوگئے بفلوز ہوگئے ٹائگرز ہوگئے تو یہ بھی ہمارے ذہن میں آتے ہیں تو اس لیے نسٹ اس ٹو برڈز ایمسی کیوز نمبر ٹری ہے ہمارا وارٹر اس ٹو فلو ایز ایر اس ٹو سٹوڈنٹس اگر پانی بہتا ہے تو ہوا چلتی ہے ٹھیک ہے وارٹر اس ٹو فلو ایز ایر اس ٹو بلو یعنی آپشن ڈی اس دا کریکٹ ہیر ایمسی کیوز نمبر فور ہے ہمارا ٹرین اس ٹو ٹریک اس کار اس ٹو سٹوڈنٹس بیسیکلی ٹرین کی چلنے کی جو جگہ ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹریک یعنی پٹلی اور جو کار کی چلنے کی جگہ ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں روڈ یعنی آپشن بی اس دا کریکٹ ہے روڈ کہتے ہیں سڑک کو ایمسی کیوز نمبر فور ہے ہمارا کیٹ اس ٹو کیٹن اس کب اس ٹو سٹوڈنٹس بیسیکلی کیٹ کا جو بچہ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کیٹن اور لیپلڈ کا جو بچہ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کب تو کیٹ اس ٹو کیٹن اس کب اس ٹو لیپلڈ یعنی آپشن ڈی اس دا کریکٹ ہے کیٹ کے بچے کو کیٹن کہتے ہیں جبکہ لیپلڈ چیتی کے بچے کو ہم کب کہتے ہیں ایمسی کیوز نمبر سکس ہے ہمارا پینشن اس ٹو ریٹائرمنٹ اس پے اس ٹو سٹوڈنٹس اگر ایک بندہ ریٹائرڈ ہوتا ہے تو وہ جو اس کو پے ملتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں پینشنٹی کے جس کو مہانہ کچھ پیسے ملتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں پینشنٹی کے وہ بندہ جو پے لیتا ہے ہر ماہ تنہوہ لیتا ہے سیلری لیتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایمپلائیمنٹ ٹیک ہے پینشن اس ٹو ریٹائرمنٹ اس پے اس ٹو ایپلائیمنٹ سکیوز نمبر سکس ہے ہمارا نک اس ٹو ہیڈ ایس فوٹ اس ٹو سٹوڈنٹس بسیکلی نک ہمارے پاس ہیڈ ریجن میں آتا ہے اس لیے انہوں نے ادھر لکھا واہ ہے نک اس ٹو ہیڈ ایس فوٹ اس ٹو سٹوڈنٹس اگر ہم فوٹس کی بات کریں تو پوٹس آجاتے ہیں ہمارے لگز کے پوزیشن میں ٹھیک ہے تو ادھر ہمارا اپشن ہوگا اپشن سی سکیوز نمبر ایٹ ہے ہمارا what is the sums of 3 plus 3 multiply by 4 سٹوڈنٹس آپ نے ایک رول پڑھا ہوگا کہ جب بھی ہمارے پاس ایک کوسٹن میں ڈیویجن آتا ہے multiply آتا ہے plus آتا ہے then minus آتا ہے تو اس میں سب سے پہلے ہم نے کرنا ہوتا ہے multiply ٹھیک ہے اور اگر بریکٹس کی بات کریں تیک ہوتی ہے چھوٹی بریکٹ ایک ہوتی ہے درمیانی بریکٹ اور ایک ہوتی ہے بڑی بریکٹ تو سب سے پہلے ہم نے چھوٹی بریکٹ کو اضم کرنا ہوتا ہے دنہ ہم نے درمیانی بریکٹ کو اضم کرنا ہوتا ہے دنہ ہم نے بڑی والی بریکٹ کو اضم کرنا ہوتا ہے ادھر ہمارے پاس چونکہ ہے mcq's simple انہوں نے لکھا ہوا ہے 3 plus 3 multiply by 4 تو ادھر ہم نے کیا کرنا ہے 4 multiply by 3 پہلے کر دینا ہے جس سے آ جائے گا 12 اور then plus 3 کریں گے تو ہمارے پاس answer آ جائے گا 15 یعنی option is the correct here mcq's number 9 ہے ہمارا lamp is to sheep is calf is to spoons basically sheep کا جو بچہ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں lamp ٹیک اور جو ہمارے پاس cow کا بچہ ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں calf یعنی option is the correct here lamp is to sheep is calf is to cow mcq's number 10 ہے ہمارا but is to top is two three four three is to students اگر آپ دیکھیں تو انہیں کیا کیا ہوا ہے but کو الٹا کیا ہوا ہے دو alphabets alphabets number one and alphabets number three یہ change ہوئے ہیں جبکہ you اپنی جگہ پر ہے تو دیکھیں but change ہوا top میں t آ گیا گیا you اپنی جگہ رہا اور b b پیچھے آ گیا اب ہم نے کیا کرنا انہیں لکھا ہوا ہے two three four three تو کیا ہوگا three آ گیا آ گیا اس کے بعد four آ گیا آ گیا three اپنی جگہ رہا اور two last میں چلا گیا تو ہمارا option d is the correct here اچھا students have secured number 11 is b double a b a c is two two one one two two one three is c a b a b a b basically alpha bits کی position بتا رہے b ہمارے پاس two position پر ہے تو انہیں لکھا y two a one position پر ا دبل one کیونکہ two a پھر ڈبل b تو انہیں دو دفعہ دو لکھا آئے اس کے بعد a one number پر ہے اور c three number پر اب ہم نے اس code کو بنانا ہے c three number پر a one number پر b two number پر دو دفعہ a تو a کی position ہے one تو ڈبل one آگیا پھر b two پھر a one اور پھر b two تو ہمارے پاس code بن جاتا ہے option b ہم سکیوز number 12 ہے ہمارا a botany is to bird then zoology is to students basically biology تو برانچ سے ایک ہے botany اور ایک zoology برانچ ہمارے پاس biology کی وہ برانچ جس میں ہم study کرتے ہیں plants کو اور zoology biology کی وہ branch ہے جس میں study animals کو تو ادھر انہوں نے الٹا لکھا بھائے botany is bird is then zoology students ادھر یہ کہہ رہے اگر برانچ میں ہم birds کو study کر برڈ کیا animals تو پھر zoology میں کس کو study کریں گے تو obviously بات zoology میں پھر ہم plants کو study کریں گے emce q number 13 ہے ہمارا fan is to here is bulb is to students جب ہم fan on کرتے تو وہ ہمیں ہوا دیتا ہے ٹھیک ہوا دیتا ہے engine is to students basically fan ہمارے پاس کس چیز پر چلتا fan ہمارے پاس چلتا ہے electricity پر بجلی پر engine ہمارے پاس چلتا ہے fuel پر یعنی option d is the correct now secure number 15 ہے ہمارا skype is to talk as youtube is to series basically skype is an application used for talking purpose used for the youtube is to watch youtube پر ہم چیز watch کرتے یعنی option b is the correct here آہ تو students یہ تا آج کا ہمارا intelligence کا listen امید کرتا ہوں آپ کو کی سمجھ آگئی ہوگی اور میں آپ کو یہی بات بتاؤں گا کہ قسمت پر نہ چھوڑے کہ یہ چیز ہماری قسمت میں نہیں تھی ساری چیزیں ہم نے قسمت پر نہیں چھوڑنی بعض اوقات یہ ہوتا ایک چیز آپ کو اس ٹائم پر نہیں ملتی انسان بہت زیادہ سیڑ ہو جاتا کہ اللہ تم نے مجھے چیز کیوں نہیں دی اور ہم سیڑ ہو جاتے اللہ تعالیٰ کی شکر نہیں ادا کرتے یقین مانے وہ چیز آپ کے بلائے کے لئے ہوتی ہے تو جب بھی کوئی چیز آپ کے ہاتھ سے چلی جائے تو اس پر سیڑ نہ کرے اور ہر چیز کو قسمت پر کیوں جنگ لڑی کیوں انہیں اپنے آپ مطلب تکلیف پہنچ آئے ان کے کبھی دندان شہید ہوئے کبھی ان کے بدن پر چھوٹ آئے تو ادھر ہم کو یہ ملتا ہے کہ ہم نے ایک چیز کو قسمت پر نہیں چھوڑنی بعض اوقات لوگ کہتے رزق کا اللہ نے کیا بے شک رزق اللہ نے کیا ہے رزق اللہ دیتا ہے لیکن اللہ یہ نہیں کرتا کہ آپ بس بیٹ میں بیٹ جاؤ وہ نوالا بھی آئے گا اور آپ کے موہ میں ڈال لے گا نو آپ نے محنت کرنی ہوگی تو یہ تیس ٹھونس کچھ اہم باتیں امید کرتا ہوں آپ کو ان کی بھی سمجھ آگئی ہوگی انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملتے ہے تب تک مجھے اجازت دیجئے مجھے اپنے دعا میں آد رکھئے وحافظ